بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل سعودی اردو انفو پر دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں موجز ناظرین آج ہم آپ کو ایک افسوسناک خبر سے اگاہ کریں گے وہی ہوا جس کا ڈر تھا کرفیو میں نرمی کے بعد مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے جدہ شہر میں دوبارہ کرفیو کا اعلان کر دیا ہے جو کہ ہفتہ 6 جون سے 21 جون تک ہوگا صبح 6 سے دوپہر 3 وجہ تک نرمی کی جائے گی اس کے علاوہ مسجد کو دوبارہ نمازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے جدہ کے ساتھ ساتھ ریاض شہر کی صورتحال کو بھی بہت قریب سے منیٹر کیا جا رہا ہے سعودی حکومت اس معاملے کو بہت گوڑ سے دیکھ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ریاض شہر میں بھی دوبارہ کرفیو لگا دیا جائے معزز ناظرین اس کرفیو کا سب سے زیادہ نقصان بظاہر گیر ملکیوں کارکنوں کو ہوگا جو پہلے ہی بیچارے بہت پریشان ہیں اللہ پاک ہمیں اس مسئیبت سے جلد سے جلد نجات دے آمین اس کرفیو سے پہلے جیسا کہ لوگوں کو ہم نے پہلے بھی اگاہ کیا تھا کہ حکومت کی جانب سے جنازہ وغیرہ اور شادی وغیرہ کی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ پچاس لوگوں کو الاؤ کر دیا گیا تھا جس میں شرط یہ تھی کہ حکومت کی بتائے گئے اصولوں پر عمل کرنا ہے لیکن اب انتہائی افسوسنا خبر یہ ہے کہ اب دوبارہ سے کرفیو جدہ میں لگا دیا گیا ہے اور ریاض کو بھی بہت قریب سے منیٹر کیا جا رہا ہے سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر کیسز میں اسی طرح بڑھتے رہے تو آنے والے دنوں میں دوبارہ سے ریاض میں بھی کرفیو لگا دیا جائے گا اور مساجد میں بھی نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی جائے گی جدہ میں کرفیو کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے سخت قوانین بنائے گئے اب وہ ان جدہ میں کرفیو کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے سخت اقدامات کیے گئے ہیں اگر ان اقدامات پر کوئی عمل درامت نہیں کرے گا جو کہ یہ ہیں فیس ماسک پہننا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے یعنی کہ دو افراد کی درمیان کم سے کم دو میٹر کا فاصلہ ہو گورنمنٹ کے عملے کو اپنا ٹیمپریچر چیک کروانا ہے جب وہ آپ کو روک کر بولیں دوستو اگر ان میں سے کسی بھی ایک چیز پر کسی بھی شہری نے کسی قسم کی بھی سستی کا مظاہرہ کیا تو اسے پہلی بار ہزار ریال کا جرمانہ کیا جائے گا اور دوسری بار دو ہزار ریال کا جس کو ادا کرنے کے بعد سعودی حکومت انہیں اپنے ملک سے ہمیشہ کے لیے ڈپورٹ کر دے گی دوستو سعودی حکومت کی جانب سے دو امرجنسی ٹول فری نمبرز قائم کر دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان رولز کی خلاف ورزی ہوتا وہ دیکھے تو فوراں ان ٹول فری نمبرز پر اگاہ کر دے پہلا ٹول نمبر ہے ٹرپل نائن جبکہ دوسرا ہے نائن ڈبل ون جو کہ صرف مکہ تل مکرمہ کے لیے ہے تو وہ میرے بھائی جو مملکت میں موجود ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور بتائے گئے اصولوں کی مکمل پازداری کریں تاکہ کسی بھی قسم کی مشکلات سے بچتے ہوئے صحت مند زندگی گزار سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعباس جل سے جل نجات دے آمین سم آمین اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے لیکن کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ کرفیو لگانا پڑے گا آئیں ہم اللہ پاک سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالے آمین آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ